آدب وے اے شباق عیدگاہ میدان پہنچے جہاں پر انہوں نے مولانا فرنگ کی محلی سمیت تمام مولاناؤں کو انہوں نے بکریت کی شبکہ میں دی اس طور پر ہماری سمداتا نے مسلم دھمگرو مولانا فرنگ کی محلی سے خاص بات شد کی میں بکریت سے سبیت کو بتائی اور معارض بات دینا چاہتا ہوں یہ ہمارے تیوہار لوگ کے گیش میں فریم سممان اور ایک دوسرے کو ملنے کا موقع دیتے ہیں لیکن اس ویشوک مہماری کی وجہ سے اور جس طریقے سے بیماری پھیل رہی ہے ہمارے تیوہار بھی فریقے ہو گئے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بھی بدلنا پڑ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوویٹ ابھی جانے والا نہیں ہے اور سرکار بھی سوکار کر رہی ہیں بڑی بڑی سنسائیں جو جانکاری دیتی ہیں وہ بھی اس بات کو سوکار کر رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا جب تک ویکسین نہ جائے اور اس کے علاج کا کوئی پکتہ پروٹوکول نہ جائے تب تک ہمیں آپ کو سب کو بچا کر کے ہی رہنا پڑے گا اگر اس مہماری سے لڑنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہوں گے تو ہمارے ناگرکوں کو ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا سرکار کے لئے بھی چیلنج ہے اور سرکار کی تیاریوں کے لئے بھی چیلنج ہے پورے دیش میں آج عیدالعظہ کا بقیت کا تیوار منایا گیا ہم اس وقت موجود ہیں لڑنوں کے عیدگاہ میں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے عیدگاہ کی امام مولانا خالید رشید فرنگی صاحب موجود ہیں آپ کو سب سے پہلے ہماری چینل کی طرف سے بقیت کی بہت مبارک بات ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے آج اس سال صرف پانچ چھے لوگوں نے نماز عدا کی ہے اس کے حوارے میں آپ نے خودی دیکھا کہ جہاں عیدگاہ لکھنوں میں عیدالعظہ کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے آج اس کوویڈ نائنٹین کے پروٹوکول گورنمنٹ کی گائیڈلائن اور علماء کی افیلوں اور ہدایات کے نتیجے میں صرف پانچ لوگوں نے نہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ماس کے ساتھ نماز عدا کر کے پورے ملک کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو اس بیماری سے محفوظ رہنا ہے تو ان تمام پریکوشنز کو لیتے رہنا ہوا جیسے کی بقرید میں ہر سال لاکھوں بکرے گٹتے ہیں اور جتنے بھی کسانتوں کا کافی باہدہ ہوتے لیکن اس سال بہت کم اس میں اضافہ ہوئے اس کے بارے میں جو بقرید کی اکانومکس ہے وہ اس سے پورے ملک کے اکانومکس کو ایک بڑا بوچ ملتا ہے تقریباً بیس لاکھ کسانوں کو اس سے روزدار ملتا ہے جو گوش فری میں باتا جاتا ہے اس سے تقریباً چالیس کروڑ لوگوں کو دو وقت کا فری میں کھانا ملتا ہے اور تقریباً پورے ملک میں دس ہزار کروڑ کا بزنس ہوتا ہے اس نقطے نظر سے بھی ان چوہاروں کو ہمیں اور زیادہ فروغ دینی کی ضرور ہے کوویڈ نائنٹین کرونا جیسی مہاماری ہے جس کی وجہ سے گھروں میں لوگ اس سال جو سرکار نے گائیڈ لائنز دیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ نماز بیدا کر رہے ہیں گھروں میں اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ گھروں میں قربانی بیدا کر رہے ہیں رالدھانی لکھنوں سے صفیح احمد کے نیوز انڈیا